محترم جناب روفی صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت دوپنٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وسیلے سے دعا مانگی بہت اچھا آپ نے سوال کیا خدا کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی حضور علیہ وسلم نے فرما صبر کرو لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی اور اس دعا میں یہ تعلیم فرمائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسل اور وسیلے سے اللہ تبارہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں بتائیے حضور کا کسی سے تبصل مانگنا یا تبصل کی تعلیم فرمانا یہ دونوں باتیں ایک ہیں یا نہیں تو حضور نے نابینہ صحابی کو دعا تعلیم فرمائی اور یہ فرمائے کہ تم مجھ سے وسیلہ مانگو ایک بار اب آئیے خوب حضور علیہ وسلم نے اپنے وسیلہ کسی کو عطا کیا فاطمہ بنت عصد کا انتقال ہوا حضور علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت فاطمہ بنت عصد کی قبر میں حضور لیٹے کچھ دیر لیٹنے کے بعد پھر قبر سے نکل گیا اور فرمایا کہ اب فاطمہ بنت عصد کو اس کی قبر جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اب مجھے بتائیے یہ وسیلہ ہے یا نہیں اب آئیے یہ تو حضور کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولو العظم صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سنی بخاری شریف باب استسقا میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی گئی کہ بارش کے لیے آپ دعا کیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جمعی کی نماز میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو ممبر شریف پر بٹھایا اور ممبر شریف پر بٹھا کر یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آج ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بارش فرما دے اور بارش ہوئی یہ حدیث بخاری شریف بابے اس قصہ میں موجود ہے ملازم فرما لیجیے